غازی علم الدین شہید تو پہلے عبدالعزیز نامی غزنوی کا رہنے والا ایک نوجوان تھا اس نے راجبال پر حملہ کیا گرفتار ہو گیا انگریز جج تھا وہ کہنے لگا آپ نے ہمارے ملک کے اندر قانون ہاتھ میں کیوں لیا تو نے ہمارے بندے پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا سنو ذرا ہمارے عکمران کیسے تھے میں ٹویٹ کرنے سے بھی حضور کی عزت پر پیرا ہو گیا غیروں کو خط لکھنے سے جو گستاقی کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو خط لکھنے سے نبی کی عزت کی تم امید رکھتے ہو کہ وہ بات کریں گے یہ ہے ہمارے عکمران اقبال ہمیں نہیں بولیا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ ہے حیات میں پیٹھے ہیں کم سے ممتظر آل حرم کے سامنات ہو جدو نوجوان عبدالعزیز نامی کول انگریز جج نے پوچھا تو کیوں خڑا قانون آتے چلیا ساڑے شہری کے قادلانہ عملہ کیوں کیتا ہے چھوڑے نا وہ کہنے لگے میں جدو غزنوی تو چلیا تجارت واسطے رات میں ستا کہ محمود غزنوی خواہ پہ جا گیا مسلمانوں کمرانوں کے یہ کام ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ کیا کر رہے ہیں اور تم جناب قوم کو جناب لالا پاپ لگا کر دی ہم خط لکھ رہے ہیں ہم خط لکھ رہے ہیں ہم خط کی ہمیں ضرورت نہیں ان سے اعلان جہاد کو بلاؤ اس کے صفیر کو ایٹم بامو دے سامنے لے جاؤ نہیں تو میں نے لے جاؤ میں انہوں کا ہٹے لے جاؤں گا انہوں کیا پتر اسی ہے رکھے رسول اللہ وقت سے تیر تو ہڑے گوڑوں گل نہیں ہوتی میں کر دینا ہے گل ایک گل ہے سارے لور اپنے سارے صفیرہنوں میں نے میرے نار لاؤ میں انہوں نے لے جانا کا ہٹے گوری دے سامنے لے جانا خالے دے ٹیک دے سامنے لے جانا جلی آئے سارا کچھ اسی حضور باس پر رکھیا بندرِ پتر بن جاؤ ویسے کیسی بڑے مستین ہے تو عنا نہیں لڑ دے اس مسئلہ کیسے تو آنو جناب قتل کر کے رہے آنے آنے خبر دا خالتے کروں کوئی جنے آری لاو جی محمودِ غزنوی اس پندر نے کی کیا تاجر نے انہیں کیا تجارت کرن تصور لاور جا رہا قطعے دے نبیدہ علم کسے نہیں منیا محمودِ غزنوی کو یہ بھی پتا ہے لاور میں حضور کی گستاکھی ہو گئی اور محمود غزنوی کو یہ بھی پتا ہے کہ غزنوی کا کون سا بندہ چھپو جا رہا ہے لاہور یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم جا محمود غزنوی خواہ پہ چاہے کہنے لگے تو لاہور جا رہے ہیں انہیں کہے تجارت باستی انہیں کہے تجارت باد اچھ کری کیوں جی کتنی لوگ تجارت تے غزنی دوائی وانے کسیدہ نا یاد رہا عشق سلطان است و برہان مبی عشقہ ہر دوالم زیر نگی لا زمانو دوش و فردہ یادو اور لا مکانو زیر و بالا یادو دادا صاحب تو علاوہ کتنے لوگ غزنی تو آئے ہونے دادا صاحب تو پھر دادا صاحب انہا کتنے لوگ آئے ہونے تاجر اربا پتی نا کسیدہ یاد نہیں عبدالعزیز دنا اس واسطے یاد ہے کہ انہیں حضور واسطے چھوڑا مارے اقبال کہندہ قیامت تک جیدہ نا رہن ہے نا وہ بھی حضور دی وجہ تو رہن ہے اے مہا کل جناب تسید دیکھیا ہمیں آنی صاحب کہتے کہتے لوگ لیٹے لیکن غازی علم الدین مزار ہوتے پھول جناب دھیر لکھا ہے بار رکھن دی جگہ کوئی نہیں رہی اے ترخان دا پتر ویک کی بھی قرآن نہیں پڑیا جدو غازی علم الدین نا لے جا رہا تھا نا پندی تی طرف تکندہ سی مناشے کے سر مستم ازدار مجندیشم پروانہ جہاں بازم از نار مجندے پروانہ چلے ہو تسا کی سمجھتے ہو میں ترہ نا رہا ہوں میں تے جان دے گاڑا سر مست عاشق ہوں میرے مستے فاسی تکندہ کی میرا بگاڑ سکتا بڑے اے قرآن ویک کی بھی نہیں سی فارسی کی تو آئی جو جی وایا ندر تے کیوں بد نصیبہ محمود غزنی بھی کیا تجارت باد چری مہتنوی تجارت دستان جڑا قیامت تک تیرا نار ہے کونے ہیرے جوائرات لارو خرید لیاں گا تیرا نار کوئی نہیں رہنا مہتنوی تجارت دستان جڑے تھی بھی کام دے گا قبر حشری جوی تجارت کام دے گی اور آج پار لو پہلے جا کے قتل کریں ہم خاتلے کریں ہم سفیروں کو بلا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ حضور کیلئے پیش کرو اے نہ ہوئے تسی پیش کرو تکے قبول نہ ہوئے ایسی تو ہنو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں پھر تسی کبول سیہنج کرنا ہے تو ترو آواز آ جائے نہیں اور تیری لوڈ نہیں کہنن عمر بن عبدالعزیز تو بعد سب تو جڑا نیک و کمران سی نا و نور الدین زنگی سی تو ہنو حضور کیویں ستے آ جگا من میں بڑا روندہ میں تنائج بہ کے روندہ میں کا چھپن ملکچ اکویں نور الدین جو غلام کوئی نہیں جن حضور ستے آ کے جگا من اٹھوئے میری عزتیں کم کرو کہ تسی لبیکر کتنے خوش نصیب ہو کہ تسی لبیکر دا نعرہ لاکھیں انہ دی قسمتے جے گل کوئی نہیں تسی لبیکر لبیکر کرنے حضور اسی حاضرہ یہ جو مرضی بے وقامہ کرن ساڑھییں کرتنا حاضرہ لبیکر یا رسول اللہ لبیکر 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 یا رسول اللہ لبیکر 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 یا رسول اللہ ارنوس وہ کمران مسلمانوں کیا ہے برنوس نے آج ہی ان کے کافلے پر عمل کا کیا پانچ سو اکاسی اجری حضرت سلاح الدین ایوبی کے دور میں آج ہی زہرے نیتے ہوتے ہیں ان کے پاس تلوارے تو تھی نہیں جب ان کے موہ سے آوازیں نکلی تو برنوس کا ان لگایا نا محمدو کم خودو ہو یا انصر ہو کم بلاو اپنے نبی روز آری مدد کرے ایک جملہ نور الدین وہ سلاح الدین بیمار ہو گئے آپ نے منت مانی میں کہا یا اللہ ایک تو میں نے بیت المقدس پڑھانا ہے یہودیوں کے قبضے سے چاہے مجھے سارے خزانے لٹانے پڑے دوسرا دوسرا یا اللہ میں پہنچ دے ذریعے بستاق رسول نہیں مروانا میں اپنے ہاتھ نال انہوں مارنے تو میں نے موت نہیں دے یہ ہے شانِ مابوبی اور تم جناب کہتے ہو جی اقوام متحدہ حضور کی عزت کی فائدت کرے گی حکمران مسلمانوں کے تم ہو اور سلاح الدین کے وارث تم ہو نور الدین کے وارث تم ہو اور امید رکھتے ہو کینیڈین وزیراعظم سے اور امید رکھتے ہو ٹرمپ سے قسم بخضا قدید دین ہی نہیں آئے مار جاوانگے میں ٹاڑی یہ اتنی اگل نہ کرنا ساری دنیا بھی میرے خلاف ہے اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی ناکوش کہ میں زہرِ ہلاہل کو کبھی کہنا سکا کھنگ میں جانتا میرے کیڑے کیڑے میرے پچھا بھی کرتے ہیں کیڑے کیڑے پریشانی ہے میرے لیکن میں کہنا جتے موت نہیں آئی فتر تسی بہر نہیں بارتا جدو آئی تو میں گھر فتر ہی آجانی کہنا مولانا باہ بار گئے دوسرہ کہنا بڑے اچھے بندے سنوے اتنی گل ہو نہیں اتنی دیر لگنی لیکن گل ہو کا یاد رکھنی بھئی ویل چیر دیتا ہے کہ گلہ کیوں جی جی کیوں مارتا ہے جو ہی جانا ہے چاجناہ مری چاجناہ مری شگر ٹیسٹ کرانے کرانے مرنے ٹی کے لواندے لواندے مرنے آخر پیر کٹانا پہنے پھر گوڑے تو کٹی گئی آخر تو کٹی گئی میرے تنگا کٹا کے یہ جانا ہے تو بندہ اینجی نہ چلے جائے جو انشاءاللہ وہ اس دل انکہ دی نیند آ رہی حضور دوسرے گل بندہ کرے پھر دائیں گوڑی آ رہی بائین گوڑی آ رہی اینج تا نہیں نا بیکن کر کے آیا فرشتے آنا ہے اسی شہید اور واسطہ آیا میں پتر بھی دو بند دو میں لے کیا آیا یہ نہیں کہ میں گھر چھٹ کے آیا اسی سارے مر جائیے اسی آجے لیکن حضور لوگاں کہنا ہے پھر کیا جیسے فرشتے آنا ہے فرشتے آئے تو کوئی نہیں میں کہا حضور گل تو آڈی ہے آج آج ساڑھی مدد تُس ہی فرما آگئی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے مگتے کا بھلا ہو اور جب وہ بھیگ دینے تو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے مگتے کا بھلا